محترم ناظرین توحید کے اپوزٹ شرک یہ کیا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ شرک سے مراد کیا ہے شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دات میں کسی دوسرے کو حصہ دار یا ساتھی تھارایا جائی یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی تھارایا جائے ساجی قرار دیا جائے شرک کی دو قسمیں ہیں یہ عمومی قسمیں ہیں ایک نمبر پہ آتا ہے شرک اکبر اور دوسرے نمبر پہ شرک اصغر پھر ہر ایک کی کئی اقسام ہیں یعنی شرک اصغر کی اور شرک اصغر کی اور شرک اکبر کی بھی کئی اقسام ہیں قسمیں ہیں اللہ پاک اپنی دات صفات اور عبادات میں اور عبادات میں بے متل ہے یعنی یونک ہے اکتہ ہے اس کی دات صفات اور عبادات میں کسی کو حصہ دار یا ہمسر سمجھنا شرک اکبر کہلاتا ہے یعنی سب سے بڑا شرک کہلاتا ہے قرآن مجید کی روح سے شرک اکبر کی تین بڑی اقسام ہیں قرآن مجید کی روشنی میں شرک اکبر کی سب سے بڑی جو اقسام قسمیں ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک ذات میں شرک ہے اللہ رب العالمین کے ذات میں شرک ہے نمبر دو صفات میں شرک ہے نمبر تین صفات کے تقاضوں میں شرک ہے اسی کو بعض لوگ عبادت میں شرک بھی قرار دیتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم تفصیل جانیں گے کہ ذات میں شرک کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ذات میں شرک کی جاتی ہے محلوقات میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا بیٹی یا خدا میں سے قرار دینا دات میں شرک کہلاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کا بیٹا کہنا یا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے بیٹی ہے یا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کہا خدا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی دات میں شرک ہے مثلا مثال کے طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور مشرقین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے سورہ توبہ آیت نمبر تیس اللہ پاک نے فرمایا کہہ دو جئے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا اٹھا نہیں ہے اس کے باوجود بھی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا یہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں ہے ایک دوسرے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا قول تو یہ ہے کہ رحمان نے بیٹا بنا رکھا ہے یقینا تم بہت بری اور بھاری چیز کر لائے ہو قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان فٹ جائیں اور زمین شک ہو جائیں اور پہاں رضا رضا ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد نہ رکھے یعنی اللہ رب العالمین کے شاہن شان میں سے نہیں ہے کہ ان کا کوئی اولاد ہو یا ان کا کوئی بیٹا ہو یا بی بی ہو وغیرہ وغیرہ یہ سورہ مریم آیت نمبر 98 سے 90 تک کا یہ اردو ترجمہ تھا مشرقین کے مطالق مشرقین مکہ کے مطالق اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے دریافت کی دیئے کہ کیا تمہارے رب کے لئے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لئے بیٹے کیا یہ یعنی مشرقین مکہ یہ یقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے رب اللہ رب العالمین کی بیٹیاں یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دے تھے مشرقین مکہ والے اور وہ یہ سمجھتے تھے اپنے لئے کہ ہمارے صرف بیٹے پیدا ہوں کیا وہ اس وقت عورتوں کو زندہ درگر کر دیا جاتا تھا کیا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا اگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افترہ پردازی سے کہہ رہے ہیں یعنی یہ اپنی منگرت باتیں اپنی بنی بنائی باتیں کہہ رہے ہیں کیا اللہ تعالی کی اولاد ہے یقینا یہ محض جھوٹے ہیں کیا اللہ تعالی نے اپنے لئے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے حکم لگاتے فرتے ہو کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ یعنی اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے یا اللہ رب العالمین کے بیٹا اولاد وغیرہ ہے تو اس کی اگر تمہارے کتاب میں دلیل ہے تو لیاو یہ سور صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہود و نصارہ اور مشرقین کی طرح مسلمان بھی ذات میں شک سے باز نہیں آئے جس طریقے سے یہود نے اور نصارہ نے حضیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور جس طریقے سے مشرقین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اسی طریقے سے بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی شک کرنے سے یعنی اللہ رب العالمین کے دات میں بھی شک کرنے سے نہیں رکا وہ واقعہ ہمارے ہندوستان ہی کا ہے ہندوستان میں کچھ علماء کرام نے باطل رائے کو فروغ دیتے ہوئے ایک باطل نیا عقیدہ متعارف کروایا جس کا اسلام کے ساتھ سرے سے ہی تعلق نہ تھا انہیں علم تھا ابن اللہ اور بنات اللہ کا عقیدہ عیسائیوں اور یہودیوں اور مشرقین مکہ کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہے جو ہے بدنام ہو چکا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب کوئی ایک نیا راستہ نکالا جائے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کسی نئے طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے یہ اپنا ایکشن پلان سوچ نہیں لے کہ لوگوں کو گمراہ کس طریقے سے کرے پہلے انہوں نے کم علم لوگوں کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کی طرح سے نہیں ہیں بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نور ہیں نبیوں میں سے ساری خوبیاں فرشتوں والی ہوتی ہیں نبی کے اندر جو بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ خصوصیات ہوتی ہیں وہ فرشتوں کی خوبیاں ہوتی ہیں اور خصوصیات ہوتی ہیں اور انسان پر وحیم نہیں اتر سکتی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کہا 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 کمعنوالے لوگوں کو بہت زیادہ بھاکایا پھر آخر کار عقیدت و محبت کے نام پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورم من نور اللہ یعنی اللہ کے نور میں سے نور ہیں نعذ باللہ مندالی جبکہ یہ کل بالکل غلط ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نور نہیں تھے بلکہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اس کا اقرار اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں میں اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا گیا کہ تم کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی یہ کیا ہوں انسان ہوں یا اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ قرآن کے اندر ہے سوئے قحف آیت نمبر 110 کے اندر ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے یعنی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں ایک انسان ہوں لیکن تم میں اور ہم میں صرف فرق یہ ہے کہ مجھے میرے پاس وحی آتی ہے اور تم میں نہیں بس اتنا سا یہ فرق ہے دوسری مقام پر ہے کہ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکے پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے رکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے فرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے ابن اسرائیل کے اندر ہے آیت نمبر چرانوے سے لے کر پچانوے تک کتاب اللہ کی بہت ساری آیات ہیں جو اس سلسلے میں وضحت کرتی ہیں یعنی کتاب اللہ کی بہت زیادہ آیات سے واضح واضح ہے کہ تمام انبیائی کرام بشر تھے سور بکرہ آیت نمبر ایک سیک چاون العنام آیت نمبر پچاس العراف آیت نمبر امونچاس یوسف آیت نمبر ایک سنو ابراہیم آیت نمبر دس سے گیارہ تک النحل آیت نمبر تیتالیس الحجر آیت نمبر بتیستہ تیتیس اور بن اسرائیل آیت نمبر تیرانبید میں ان سارے جگہوں میں اللہ کی نبیائی سلسلے کے علاوہ جتنے بھی انبیائی کرام آئے ان کو بشر ہی کہا گیا ہے اب یہ واقعہ آتا ہے ایک واقعہ تیش آیا ہے کہ اللہ کی نبیہ سلسلے کے علیہ وسلم تو نور ہے نہیں بلکہ اللہ کی نبیہ سلسلے کے علیہ وسلم ایک بشر ہے اس کا ایک مضاحیہ واقعہ دیکھئے کس طریقے سے ہے کہ کس انداز سے انہوں نے اقرار کیا یعنی وہ باطل عقیدہ والے لوگوں نے کس طریقے سے رجوع ہوا اس کے مطالق ایک واقعہ ہے کہ کافی وقت گزرنے کے بعد چپ چاپ کھڑے ابو بکر ابو بکر ایک شخص ہے جو جن کا جو اس گروہ سے ہیں جنہوں نے عقیدہ رہی رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نور من نور اللہ ہے ابو بکر نے اپنی زبان کا طالعہ کھولا اور باغ باغ ہوتے ہوئے بولا یہی تو میں کہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مترادف ہیں کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بشر کو سزدہ بھی کیا تھا کیا نور انسانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں کیا نور کھاتے پیتے ہیں اور شادیاں کرواتے ہیں کیا نور کی قبر مبارک ہوتی ہے یہ سوال انہوں نے لوگوں سے کہا اگر نور ہوتا تو اللہ کے حکم سے کھاتے پیتے نہیں جس طریقے سے فرشتے کھاتے پیتے ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک اس طریقے سے لیکن شادی بھی کرواتے تھے تو اگر نور ہوتا یہ شادی کرواتے نہیں قرآنی دلیلوں کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں والے نور کی نہیں بلکہ اللہ کے نور کی بات کرتے ہیں یہ کچھ دلیل بناتے ہیں کہ ہم اللہ فرشت والے نور کی بلکہ اللہ کے نور کی بات کرتے ہیں اللہ پاک پر بہتان باننے والوں کیا آپ نے قرآنی پاک غور سے نہیں پڑھا آپ کے پاس اخبارات ڈاجسٹوں میگزینوں اور فاش سائن بورڈوں کے متعلقہ تو وقت ہے کیا کتاب اللہ نے غور و فکر نہیں کر سکتے آپ ریڈیو ٹی وی وی سی آر ڈش انڈینہ فلم ڈرام اور شرک اقوالیاں دیکھ اور سن سکتے ہو کیا الفرقان کی تحقیق نہیں کر سکتے باتیں کرنے کی بجائی ترجمہ کے ساتھ تلاوت نہیں سمعت فرما سکتے انسان کے اندر خامیہ ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے کرتے نہیں بلکہ اپنے وقت قیمتی اوقات کو لاعینی چیزوں میں برباد کرتے ہیں رشاد باری تعالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی ایک ہی ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اس سے واضح ہو گیا کہ نار الرحمن میں سے کوئی نکلا ہے اور نہ ہی اللہ پاک کسی سے نکلے ہیں مثلا اگر دودھ میں سے تھوڑا سا دودھ نکال لیا جائے تو بقیہ دودھ بھی نکلے دودھ ہی جیسا ہوتا ہے دنیا کی طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دودھ جس طرح سفید ہے تو اس کو نکال آگی جائے تو سفید ہی دکھتا ہے دنیا کی کسی بھی چیز میں سے کچھ حصہ نکال دیں تو وہ بقیہ چیز ہی کی طرح ہوتا ہے چاہے آپ کچھ بھی کریں کوئی چیز ہو اور نکال بھی دے جائیں تو بھی وہ چیز ہوتی ہے جس طرح سے پہلے چیز ہوتی ہے جس سے نکال آ جاتا ہے اسی طرح اگر ہم سید المسلم صلی اللہ علیہ سلم کو نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور سمجھیں تو جبکہ یہ عقیدہ قرآن کے الٹا ہے تو رب قعبہ فرماتے ہیں لَيْثَ كَمِسْ لِهِ شَيْ کہ اس اللہ جیسی کوئی چیز نہیں شورہ شورہ آیت نمبر گیارہ اب قرآن و حدیث سے حق آیاں ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کہے ہیں وہ بھی یہود و نصرہ اور مشرقین کی طرح اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے ذات میں شرک کر رہا ہے بیٹا اب یہ واقعہ تھا یہ تو نہیں دلیل اب وہ ابو بکر اور ایک دوسرا شخص عبد الرحمن ان کے درمیان یہ واقعہ ہے کہ ابو بکر یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نور والی آیت یعنی عبد الرحمن کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نور والی آیت کیوں نہیں پڑتے ضعیف آدمی تھوڑے نرم لہجے میں بولا عبد الرحمن بابا جی کونسی نور والی بڑا شخص جس شخص جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد جاکم من اللہ نور و کتاب یعنی اللہ نے نور اور کتاب اتاری نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی یہ کہانا چاہتے ہیں ان کو عبد الرحمن کو سمجھانا چاہتے ہیں عبد الرحمن بابا جی آیت جس طرح آپ نے پڑی ہے اس طرح نہیں بلکہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے جس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے بھائیو توجہ فرمانا اور بابا جی آپ بھی نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے یعنی عبد الرحمن پوچھتے ہیں ان کے درمیان واو مغیرت مصداق نہیں مغیرت معنی کے لئے ہے یعنی یہ واو معنی کے لئے ہے اور یہ عجف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی اس کے دریعے سے ہدایت دیتا ہے ہدایت فرماتا ہے اگر نور اور کتاب یہ دو الگ الگ کیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بیہم اللہ ہوتا بیہا بیہی کے جگہ بیہما بیہما دو جمیر زمیر ہوتا دو چیزوں کے لئے یہ حدی بیہم اللہ ہوتے یعنی اللہ پاک ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن کریم اور نور کتاب اور نور دونوں ایک چیز ہے کتاب کی صفت نور ہے قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے یہ نہیں ہے کہ نور سے اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے مراد نور ہے یہ تمام کے تمام آیات تمام دلائل ملنے کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں تو بہت بڑی بھول ہے بہت زیادہ لوگوں نے یہ واقعہ تھا تو اس واقعہ کے اندر اس محفل کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے بہت آواز میں جواب دیا نہیں 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 اب ہم ساری زندگی اتنا بڑا گناہ نہیں کریں گے یہ واقعہ تھا دوستو آپ کو بھی معلوم ہو گیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نور من نور اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یہ بالکل غلط ہے تو اگر آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین نور میں سے نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ یہ بہت غلط عقیدہ ہے اس سے اللہ کے واسطے باز آجائیے اور اگر آپ کو دل میں اس کے مطالق کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹ ہے تو آپ بالکل ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ آپ کے خیال آپ کی رائے ہم تک پہنچ سکے تو میں انتظار کروں گا آپ کے کمنٹس کا وما توفیقی اللہ باللہ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ